اسلام علیکم انوکی کانیا سیمرز اس کے نئے اپیسوٹ میں میں آپ سب دوستوں کو تہیدل سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں تھگوں کے سردار کی آج میں آپ کو سیکنڈ اپیسوٹ سنانے جا رہا ہوں اس پر رشید نے کہا کہ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا آؤ میرے گھر چلو اور چل کر کھانا تو کھاؤ یہ کہہ کر رشید نے بغل مستق خرگوش نکالا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اس کے کان میں کہنے لگا کہ میری بیوی سے جا کر کہو کہ چار آدمیوں کا کھانا تیار رکھے وہ خرگوش تو کسی کھیت میں گھس گیا تھگوں نے آپس میں کہا کہ یہ آدمی پاگل ہے بھلا آخر خرگوش کے ذریعے بھی کوئی پیغام بھیجا جا سکتا ہے لیکن جب وہ گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران لگے کہ خرگوش اندر بیٹا ہے اور رشید کی بیوی نے کھانا بھی تیار کر لیا ہے یہ دوسرا خرگوش تھا اور کھانے کے بارے میں رشید جاتے وقت ہی اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا کہ چار آدمیوں کا کھانا تیار رکھنا تھگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے خرگوش خریدنے کا فیصلہ کیا اور رشید سے کہنے لگے کہ یہ خرگوش ہمیں بیج دو رشید نے جان بوچھ کر انکار کر دیا اور آخر انہوں نے رشید سے کہا کہ ہم اس خرگوش کے پندرہ سو روپے دینے کو تیار ہیں رشید نے وہ خرگوش پندرہ سو روپے میں انہیں بیج دیا اور اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور رشید کی چلاکی کی داد دی ادھر تھک جب رشید کی گھر سے نکلے تو کہنے لگے کہ ہم چل کر کسی گھر میں ڈاکہ ڈال لیتے ہیں اور اگر پکڑے گئے تو خرگوش سے کہیں گے کہ جا کر ہمارے والدین سے کہو کہ ہماری زمانت کرا لیں چنانچہ اسی رات انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور اتفاق سے پکڑے گئے اور جیل بھیج دئیے گئے تو انہوں نے خرگوش کو نکالا اور اس کے کان میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمارے والدین سے جا کر کہو کہ ہماری زمانت کرا لیں خرگوش ابھی حوالات سے نکلائی تھا کہ مہرے دار نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ لیا دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ اپیسوٹ اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی کانیا سیون ایڈ سکس کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم